نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اوڈیٹ مینجر کی رول سو رسپونسیبیلیٹی کے بارے میں نمشکار دوستو میرا نام ہے وینود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے وینود سنگھ ٹھاکور دوستو یہ دی آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو میرے آنے والے نئے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکے دوستو یہ دی ہم ایک آڈیٹ مینجر کی رول سو رسپونسیبیلیٹیز کی بات کریں تو ایک آڈیٹ مینجر انٹرنل آڈیٹ پروسس کو کوڈینیٹ کرتا ہے وہ ڈیولوپ کرتا ہے ایک آڈیٹ مینجر پالیسیز اور پروسیجرز کو ڈیولوپ کرتا ہے ایمپلیمنٹ کرتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آڈیٹ مینجر کا جو کام ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹ کو سوپروائز کرنا کنڈک کرنا ڈیپارٹمنٹس کے لیے انالیسس کو پریپیر کرنا ایرگولارٹیز اور ایررز کو انویسٹیگیشن کرنا یا انویسٹیگیشن کو کنڈک کرنا کرکٹیو میزرز کے لیے ریکمینڈیشن کو ڈراف کرنا ایکزیکیٹیوز کو ایڈوائز کرنا یا آپ ایک اکاؤنٹنگ مینجر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم ایک اکاؤنٹنگ یا فنانس میں آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونا چاہیے اور آپ کے پاس آڈیٹنگ کا ایکسپیڈینس بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس اکاؤنٹنگ ریگولیشنز اور گائیڈ لائنز کا نالیج ہونا چاہیے آپ کے پاس انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیٹ کا ایکسپیڈینس ہونا چاہیے یا پھر نالیج ہونا چاہیے آپ کی کمیونکیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس مینجمنٹ اسکلز بھی ہونا چاہیے آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز سبسکرائب می چینل لائک اور کمنٹ ابھی کے لئے دوستو بس اتنا ہی اور تھانکس فور واشنگ